وجودہ حکومت کے ساتھ میں نے آپ کو بڑا کلیر بتا دیا ہے کہ جو ہمارے سرکاری معاملات ہیں بین السبائی معاملات ہیں مرکز کے ساتھ ان پر دوزاری بات ہے ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے اپنے مسائل اپنی عوام کے مسائل عوام نے نے منڈیٹ دیا ہے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم نے حق ادا کرنا ہے ان کا اس پر تو ہماری ہو بات چیز ہے باقی اس حوالے سے جو منڈیٹ چھوڑی کیا جو انہوں نے پہلے کرپشن کی یا ان کا جو نظریہ ہمارے نظریہ سے نہیں ملتا اس حوالے سے ہماری کے ساتھ کوئی بھی کس طرح کے نمبر کا اپنی جنرل صاحب یہ بتائے گا کہ آر کے یہ کہاں مرکز کے معیشت کے حوالے سے شہباز شریف نے کئی بات کی ہے اس حوالے سے بانی پی ٹی آئی نے کوئی کہا چونکہ اس وقت جو ہے ملک میں معاشی طور پر جو ہے کریسیس کے طرف جا رہا ہے ملک کو عام آدمی کو بچانے کے لیے بانی پی ٹی آئی نے کوئی آپ سے کوئی مخاہمت کے حوالے سے بات کرنے کے لیے اور صرف جہاد کیا ہے سر جہاں تک بات ہے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے بات کی ہے تو آپ کے سامنے پڑا ہوئے ہیں سارا ریکارڈ بولی قوم کے سامنے میڈیا کے سامنے کہ جب عمران خان کی حکومت کو سادس کے تحت ہٹایا گیا اس وقت معاشی حالات کیا تھے اور آج معاشی حالات کیا ہیں معاشی حالات کو یہاں تک لے جانے والا کون ہے یہی پی ڈی ایم ہے یہی وزرعظم تھا یہی کوالیشن گومنٹ تھی پیپلز پارٹی ساتھ تھی ہمیں یہاں تک ہماری عوام کو یہاں تک لانے والے یہی لوگ ہیں جہاں تک ہمیں دوسری بات کی ہے کہ ترجیحات عمران خان کی ترجیحات وہی ہیں جو میں نے ایناؤنس کی تھی پہلے نمبر پر ہماری ترجیح ہے اپنے صوبے میں کہ ہم نے عم و نوان قائم کرنا ہے اس کے بعد ہم نے غربتہ خاتمہ کرنا ہے روزگار دینا ہے عام لوگوں کو ایک ویل فیر صوبہ بنا کے عام لوگوں کو فسیلیٹیٹ کرنا ہے انصاف دینا ہے انصاف دینا ہے اس کے علاوہ انفرسٹریکچر ہے ہمارے جو بنیادی سہولیات ہیں جو ہم نے دینی ہے اس میں ہیلت ہے ہیلتھ کارڈ ہم انشاءاللہ یہ کمرزان سے شروع کر رہے ہیں ساتھ ساتھ ہمارے جو ایڈوکیشن ہے انفرسٹریکچر ہے وہ ہماری پریولیٹی میں ہے انشاءاللہ ہم ان سب پہ کام کریں گے لیکن سٹیپ بائی سٹیپ پریوریٹائز کریں گے رمضان کے حوالے سے ماشاءاللہ ہم لوگ اپنا جو ہمارا ڈیٹا ہے احساس کا جو ہمارا ڈیٹا ہے اور جو بی اس پی کا ڈیٹا ہے ٹرسپریسی کے لیے اس کے مطابق ہم ساڑھے آٹھ لاکھ خاندانوں کو فری خاندان جو ہے دازہ روپیہ دے رہے ہیں وہ انشاءاللہ ایک اپنہ دار سے وہ شروع ہو جائے گا رمضان کے حوالے سے اس کے علاوہ بھی جو کچھ ایسے لوگ ہیں تو کسی وجہ سے اس کریٹیریا میں نہیں آتے لیکن وہ بھی غربت کے رائے سے نیچے چلے گئے ہیں انشاءاللہ تقریباً ایک لاکھ پدنہ دار خاندان کو دازہ روپیہ اس کے علاوہ بھی دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہمارے جو پرائس کنٹرول ہے اس پہ ہم کام کریں گے کیونکہ اگر ہم لوگ پرائس کنٹرول کر لیتے ہیں انتظامیہ کے ذریعے تو میرے خیال میں اگر سرکاری ریڈ کے مطابق چیزیں بزاریں ملنا شروع ہو جائیں تو ہر بزار سفتہ بزار ہے پھر اس پہ ہم ہوگے سرے اور دوسرا یہ بتائیے گا اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ کل آپ سے وزیرے آدم جو سابق عذاب کشمیر دو وزرہ آدم آپ سے مل چکے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ میرے اس وقت دو حالات سے پہ گوزر رہا ہوں ایک تو میرے اللہ پرشے والے صاحب فوت ہوئے از اندینوں میں اور ساتھ میں مجھے یہ منصبی خان صاحب نے اس کے اوپر مجھے بنایا تو لوگ دعا کے لیے بھی آ رہے ہیں مبارکباز کے لیے بھی آ رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے کلچر میں جب کوئی دعا کے لیے آتا ہے تو یہ نہیں سوچا جاتا کہ آپ کے ساتھ نے کیا بولا کیا 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 کہا تو اس کے ادعا سے جو لوگ آ رہے ہیں ایک ایک ساتھ ایک میرے اگنڈا پور صاحب یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ کے پکے سے اسلام آباد میں کوئی بڑی تحریف لے کے داخل ہونے آ رہے ہیں ایک ایک اُسرا جو لیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے جو حمیینہ جانگلی ہوئی ہے اس میں ملاقات میں کیا فیصلہ ہوا ہے کیا کوئی اتجاج کی کال دی گئی ہے خان صاحب کی جانب سے جی انشاءاللہ ہم لوگ پہلے تو پشاور میں یہ اس اتوار والے دین انشاءاللہ ہم پشاور میں ایک پیس فول ایک پروٹیسٹ کریں گے دو حوالوں سے ایک تو جو مارا بینڈٹ چھوڑی ہوا ہے دوسرا جو ہمیں ریزر سیڑ نہیں دی جا رہی اس کے اوپر انشاءاللہ ہمارا ایک اتجاج ہوگا پور امن بڑا اتجاج ہوگا صبحی لیول کے اتجاج پشاور میں انشاءاللہ ہوگا میں خود ریٹ کروں گا اس کو انشاءاللہ پہلی بات یہ ہو گئی دوسری جو بات ہے کیابنٹ کے حوالے سے عمران خان صاحب سے میری مشاورت ہو گئی ہے انشاءاللہ چونکہ عمران خان صاحب یہاں پر ہم نے ناؤ سال حکومت گزاری ہے وہ نے ناؤ سال اس صوبے میں تو عمران خان صاحب یہاں پر سب کو تقریباً جانتے بھی ہیں ماشاءاللہ ان کو پتہ بھی ہے پرفارمنس ہی پتہ ہے لوگوں کی قربانیوں کا بھی پتہ ہے لوگوں کی پارٹی سے جو ایفیریشن ہے اس کا بھی پتہ ہے پھر چلا ایک بہترین ٹیم لے کے آ رہے ہیں اسلام آباد کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی چڑھائی ہے اس طرح کی چیز میں آپ کو بڑا کلیر کر دوں بات یہ ہے کہ میرے صوبے کے کچھ حقوق ہیں اس کے لیے عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے اس کے حقوق کو مانگنے کے لیے میں بالکل اس چیز کا میرا فرض ہے کہ میں اس کے لیے آواز اٹھاؤں اور ہر حد تک جاؤں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ مجھے اپنا حق دیا جائے گا میں کوئی خیرات نہیں مانگ رہا ہوں میرا جو حقوق ہے مصوبے کے وہ مجھے دیا جائیں گے اور اگر نہیں دیا جائیں گے تو پھر ظاہری بات ہے منڈٹ کے مطابق عوام کی سوچ کے مطابق مجھے پھر ظاہری بات ہے ہر حد تک جانا پڑے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں ہر خاتون ہماری بہن ہے اور یہ سب جو اسمبلی میں آتی ہیں یہ ساری جس پارٹی سے بھی ہو ان کے ہمارے پر عزت کرنا فرض بنتا ہے یہ جو ایک کرفیوزن بنی ہے میں ہزا کریڈٹی کر دوں ہماری پارلمانی پارٹی کی میٹنگ ہو رہی تھی ہمارا کوئی ایم پی اے موجود نہیں تھا اسمبلی میں یہ خاتون جو ہیں ہماری بہن یہ لوٹا لے کے اور گھڑی لے کے آئیں اور عوام کو پرووک کیا انہوں نے خود پہل انہوں نے کیا خاتون ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عورت کارڈ کھلنا شروع کر دیں انہوں نے پرووک کیا کراؤڈے ریائٹ کیا جب ہمیں پڑا چلا اور ہم آئے تو اس کے ساری کروائی ہو چکی تھی پر آپ نکالیں سی سی ٹی وی آپ کو نہیں مر رہا نو مائی والے تو نہیں مر رہے ہم آپ کو دے دیں گے جب ہم لوگا یہ ہو چکا تھا پھر بہن نے اس کو بلایا اسے بات کی سمجھایا کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اب مربانی کر کے آپ ہماری بہن ہیں آپ ابھی دوبارہ حال میں نہ جائیں آپ جائیں گی لوگ پھر آپ کے خلاف پھر نارے بازی کریں کہ تو انہوں نے میری بات مان لی اور میں نے ان سے ایکسکیوز بھی کیا باوجود اس کے قصورت کا تھا پھر بھی بہن نے خاتون ہونے کے ناتے خود عہد وزریالہ ان کو ان سے میں نے ایکسکیوز کیا کہ میں معافی مانگتا ہوں کیونکہ آپ خاتون ہیں اس لیے دوسری بات ہے کہ جو اسٹیبلیشمنٹ ہے وہ بھی ہماری ہے اس ملک کے ادارے بھی ہمارے ہیں اگر کوئی بات چیز ہوگی اس حوالے سے تو عمران خان صاحب خود موجود ہے انشاءاللہ جو بھی فیصل ہوگا وہ کریں گے